اسلام علیکم جی میرے بین بھئی یوٹیو پہ سٹرگل کر رہے ہیں اللہ تعالی انہیں بھی کامیابی دے اور انہیں ایک مقصد میں کامیاب ہونے کی تفقیق اطاف فرمائے آمین اسی کے ساتھ اپنا آج کے ولوگ کرتے ہیں شروع اور آج کے ولوگ بہت زیادہ خاص بہت زیادہ سپیشل ہونے والا ہے اور سپیشل تو خیر تب ہی ہوگا جب آپ سپیشل بنائیں گے تو آج کے ولوگ میں میں اور بھائی آباس لگانے لگے ہیں چیلنج اور کیا چیلنج ہے کس طرح کا چیلنج ہے یہ تو آپ کو جو ہے نا ویڈیو دیکھ کے کمپلیٹلی ولوگ دیکھ کے آپ کو پتا چلے گا کہ میں نے اور بھائی آباس نے کس چیز کا چیلنج لگایا ہے اور کون جیتا ہے کون ہارتا ہے یہ تو ہم آپ کو ویڈیو میں بتائیں گے اب کس چیز کا چیلنج لگانا ہے چلیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں جو گاجر کا جوس ہوتا ہے اور کیونکہ گاجر کا سیزن ہے اور گاجر کا جوس نہ پیا جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے اور میں بھائی آباس سے کہہ رہا تھا کہ میں نے گاجر کا جوس پینے کا بڑا دل کر رہا ہے تو بھائی آباس کو میں نے کہا چیلنج لگائیں ہیں اچھے بھائی آباس مانگے پہلے تو یہ چیلنج نہیں بھائی آباس لگاتے تھے کسی بھی بات کے لیے وہ نہیں مانتے تھے کہ میں نے چیلنج نہیں لگانا تو آج میں نے بھائی آباس کو بڑی مشکل سے منا لیا بھائی آباس میں نے کہا یار آج چاہرے ہی نکاتے ہیں میں نے بچہ بات سے کہا ہے کہ چلیں میں جوز بناوں گا ہم اپنے کھیتوں سے جو ہے نا گجریں لے کے آئیں گے فریش گجریں لے کے آئیں گے انہیں صاف کریں گے اور گاجر زمین سے کس طرح نکالتے ہیں اور کس طرح کی گجریں یہ بھی آپ اس ولوگ میں دیکھ سکیں گے اور آج کے ولوگ شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے جلدی سے سبسکرائب بھی کر دیں اور لائک اور شیئر بھی پلیس ویڈیو کو ضرور کر دیا کریں تو چلیں بینہ وقت ضائع کیے جلدی سے جاتے ہیں کھیتوں میں گجریں لے کے آتے ہیں اور کافی اچھی گجریں ہو گئیں اب تو بھائی عباس دو دن پہلے گجریں لے کے گئے تھے ان کا سارن بنایا تھا تو بہت ہی اچھا سارن بنا تھا اور گجریں بھی کافی بڑی بڑی تھی اور ادھر سے میں بڑی بڑی گجریں یا جسے ہم موٹی موٹی گجریں کہہ لیں وہ میں ادھر سے نکالتا ہوں اور آپ کو بھی دکھاتا ہوں اس کے بعد سارا کچھ آپ کو دکھاتے جائیں گے تو ویڈیو کو پلیس سکرپ نہ کیجئے گا اگر آپ نے ویڈیو دیکھنے لگی گئے ہیں تو اینڈ تک ضرور دیکھ لیجئے گا یہ رمبہ ہوتا ہے اور اس کی مدد سے اس طرح گجریں نکالتے ہیں موٹی گیا یہ دیکھو کہ نکالتے ہیں پہلے میں انہوں نے پاٹھ لیا پھر اس کو باہر جڑا ہے ساف کرنا یہ ہاتھ دی مدتنا بھی جڑا ہے نا پٹ ہو جانے جڑی نا پٹ ہو پھر امبینا جڑا ہے نا انہوں ایس طرح پٹ لئی دا لاؤ تو ہی ٹوٹ جا کچھ گاجنے ہوئے ادھر سے میں نکال لوں اس کے بعد جو ہے نا پھر گھر چلتے ہیں پھر آپ کو سارا کچھ دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں ادھر سے جو ہے نا وہ دیکھ دیکھ کے جو موٹی موٹی گاجریں وہ میں دیکھ کے نکال رہا ہوں یہ دیکھیں کچھ ہی دے سے میں نے نکال لیں کچھ ہی دے سے یعنی کہ ستیہ ناس ماری جاندہ میں گاجریں ساری ہیں دا یہ دی اکلا تھا چوٹ گئی یہ دیکھوں میں دیکھنا ہے یہ اگہ میں دیکھیں یہ آ لو یہ دیا کوئی آٹھ دا صلا تھا بڑینے ہو یہاں سپیشل گاجر آ دیکھو یہ دی لاتا ٹوٹ گئی یہ دیکھ میں اگہ اور گاجر دیکھی سی آ دیکھو آج اس طرح دی گوڈیاں لیا بزاروں تی او دیا لگتا ہے ادنا بنیاں ہون دیاں سیم اوہی چیزا انو خریہ بخار چڑیا سی جڑا ہے بینگی چی بھی زیادہ ہو گئی ہے اے ہوئے 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 لو ٹوٹے گئی ہے بھی سی آپ پہ آئے بھی کوئی پٹنیاں اس طرح جو ہے نا سبھی گاجروں صاف کریں گے اس کے بعد انہیں دھویں گے اچھی طرح دھونے کے بعد پھر جو ہے نا ان کا جوس بنائیں گے اور کچھ اور چیزیں بھی ان گاجروں کے ساتھ استعمال کریں گے موسیقی موسیقی اب ان سب گاجروں کو میں پانی کے مدد سے ساف کرتا ہوں موسیقی ہمیں گاجوں کو ساف کرنے لگا ہوں سبھی گاجیں ساف کریں گے اسی طرح جو ہے نا سبی گاجریں جو ہیں وہ صاف کریں گے اور صاف کرنے کے بعد جو ہے نا آپ کو دکھاتے ہیں پھر یہ دیکھیں گاجریں اچھی طرح میں نے چھیل لی ہیں اور چھیننے کے بعد آپ انہیں رکھتے ہیں اور لیمو بھی شامل کریں گے اور میں فریش لیمو بھی لے کے آتا ہوں اور اس میں کینو بھی شامل کریں گے وہ بھی چھیلیں گے پہلے میں لیمو لے کے آتا ہوں انہیں رکھتا ہوں اور لیمو لے کے آتا ہوں لیمو لینے کے بعد آپ گھر جاتے ہیں اس میں کینو بھی شامل کریں گے اور میں یہ کینو کار لوں اس کے بعد آپ کو دکھاتا ہوں اس میں کلا نمک نمبو گاجریں اور یہ کینو کلیا مالٹے کلے وہ شامل کریں گے اور چلیں اب جو ہے نا جوس بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ لیں گلاس بھی لے کے آگے ہوں میں تین تین گلاس کا جو ہے نا ہم کمپیٹیشن لگائیں گے اور بھائی اب آج ادھر بیٹھے ان کے پاس بھی تین گلاس سیم ایک جیسے مطلب کے برابر کے گلاس ہیں کسی میں نہ زیادہ ڈالے گا نہ کسی میں زیادہ کام یعنی کہ جوس ہوگا تو بھائی اباس کا اور میرے آج ہے کمپیٹیشن دعا کیجئے گا چیت جاؤں میں نہیں تو یہ جو ہے نا مجھے جیسے پہلے میں نے پتایا تھا یہ نیمونو جیند دندا ایتا آوازان دے دیکھے کہ کہے گا او منڈا ہر آتا یوٹیوبر ایتا اپنے اللہ پا لیا یہ دیکھنے پہلے مجھے خود کہا کہ میرے والے جو جو میرے لئے بنانا ہے نا اس میں نمک تیز رکھنا آپ دیکھ لیں جو کام نمک والا خود دو لے لیا جو تیز نمک والا ہے اس نے میرے گلاس میں ڈالنے لگا یہ دیکھ لیں آپ تین تین گلاس کا کمپیٹیشن ہوگا ہمارا یا اللہ یا میرے پرورتیگار یہ میرے پرورتیگار منجت آدی یہ ہے میرے پرورتیگار عباس رامنا پیمی ہونس لا رکھ کے آپ کرتے ہیں کمپیٹیشن شروع ہارہے پرورتیگار ہارہے پرورتیگار شکریہ مشروع ہانہے پرورتیگار سوچے ہمیں ہوجاتے ہیں ہونس ہمھی ہعی میں ہونس ملتا ہے دو پر جتکی ہمیں ہار مالا ہار مالا ہار مالا ہار مالا ہار ہار سқا ہار 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 تھار گیا نا ہے یہ صبح سے مجھے نا کہہ رہے تھے میں نے آپ کو ہرا دینا ہے میں نے آپ کو ہرا دینا ہے میں نے کہا تب ہی گروہ کرنے والے کا سرمیشن نیچہ ہوتا ہے اور یہ دیکھ لیں میں نے تینوں ختم کر دی ابھی یہ انہوں نے رکھا ہے دوسرا گلاس اور تیسرا ابھی ان کا پڑھا ہے یہ دیکھ لیں میں نے کر دی اپنیش دوسرا گلاس پڑھا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے میرے لیے اچھا جوس بنایا ہے اور یہ دیکھ لیں ابھی ہار ابھی بھی نہیں مار ہے یہ ابھی ان کا تیسرا گلاس پڑھا ہے یہ کہہ رہے ہیں مجھ سے نہیں پیا جا رہا بھی بس ہوگی ان کی دو گلاس پڑھے تو چلیں انشاءاللہ پارٹی لیں گے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے آج کے بلوگ کا یہیں پہ کرتے ہیں اور انشاءاللہ نئے بلوگ میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہونگے تب تک کے لیے جا زدہ ہمیں اپنا بہت سورا خیان رکھیے گا اپنے چاہنے والوں کا بہت سارا کیا رکھیے گا انشاءاللہ انشاءاللہ کل میریں گے پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک لیے اجازت ہے اللہ حافظ